ایک ہماری بھیان پوچھ رہی ہیں کہ اسی سلسلے میں کہ رومہ اتھرائٹس جوڑوں ہڈیوں کی تکلیف میں کون سی چیزیں کھانی منہ ہیں مثلا جس میں نبو، سرکہ، دہی، دودھ، زیتون، سرکہ میں بنی ہوئی چیزیں، اچار وغیرہ اور کون سی چیزیں فائدہ مند ہیں اگر ڈاکٹر عمیدی صاحب اس سلسلے میں جواب دے رہے تو انہوں نے تو خود ہی اس میں بتا دیا ہے اصل میں بات دیا ہے کہ جوڑوں کا درد، ہڈیوں کا درد اس صورت میں ہوتا ہے جب ویٹامین ڈی، ویٹامین ڈی، ویٹامین ڈی، بوڈی میں سے نکال دی جاتی ہے ویٹامین ڈی نکلتی اسی صورت میں ہے جب نبو یا سرکے کی استعمال جس سے ہم گریس کو دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں اسی سے ہوتا ہے بعض دفعہ یہ انٹرنل ڈیڈنگ ہوتی ہے، ویسکلائٹس ڈیزیز ہوتی ہیں جو خون کو مثلہ کہ خون کو لے کے جانے والی آرٹریز ہوتی ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں اس سلسلے میں پھر پروٹین ہائی کر دیتا ہے، کچھ کلینز ہیں وہ کام نہیں کرتے جسی وجہ سے بوڈی کے اندر نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے اس صورت میں یہ ہے کہ ان چیزوں کو روک کر، اولیو آئل ہو گیا، بٹر ہو گیا، بھتام کا روگا نہ گیا، یہ استعمال کریں کارڈس ماریانس سے ایک دوائی ہے، ہماری مادہ ٹنچر ہے، اس کا استعمال کریں بیبریٹ ہے، ٹاکسس کو نکالتی ہے، چیلی جنیاں میں یہ ساری لیورٹ کو دوبارہ سے بحال کرنے میں مدد کرتی ہیں، جو گٹس ہوتے ہیں، ان کو جی کرتی ہے، اس میں ہائی ٹراسٹس ہے، پورڈ افوائل میں یہ دوائیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ کام کرتی ہیں، اگر انٹرنل بلیڈنگ ہو رہی ہے، مامال سہر اٹھانیا ہے، کولنسونیا ہے، کونڈیورنگو ہے، یہ بہت اچھی دوائیاں ہیں جو اس کے اوپر کام کرتی ہیں، جو دوائیوں کی صورت میں لینا، یا اگر کھانے پینے میں ہے تو ہری مرٹوں کا استعمال کم کریں کیونکہ یہ ڈی بیٹ کرنے میں مدد کرتی ہے، اور نقصان پہتا ہی ہے، اگر مجھ سے اگر کوئی سوال سرکے کے مطلق کیا جائے گا، اس کے مطلق میں اس کو تفصیل سے بیان کروں گا کہ یہ سرکہ ہے کیا چیز اور یہ سرکے کے سرکہ باڈی کے اندر کرتا کیا ہے، اور اسی کے خطرناک جو لتائے جائیں وہ کون کون سے ہیں۔